چاول کے اوپر پانی پی لینے سے حمل نہیں ٹھہتا گندم کا حلوہ کھانے سے دماغ کا کینسر نہیں ہوتا آٹے میں لیمون ڈالنے سے آٹا کبھی خراب نہیں ہوتا گرم دودھ پینے سے ہڈیاں کبھی کمزور نہیں ہوتی بتک کے انڈے کھانے سے نظر کبھی کمزور نہیں ہوگی گیلا کپڑا سر پر رکھنے سے دماغ کی رگیں کمزور ہوتی ہیں توے پر تھوڑا نمک لگا لیا کرو روٹی کبھی پھٹے گی نہیں کالا نمک کھانے سے دل کا دورہ نہیں پڑتا نم گرم پانے پینے سے دل کے وال کبھی بند نہیں ہوں گے چھوٹی علائچی کھانے سے ریڑ کی ہڈی کمزور نہیں ہوگی زیادہ مرچ مسالے والے چیزیں کھانے سے قبض ہو جاتی ہیں امرود ہمیشہ کچھا کھایا کرو زیادہ فائدہ دے گا شام کے بعد کیلہ کھانے سے سینے میں بلغم پیدا ہو جاتا ہے کیکر کی لکڑی چبانے سے سانس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے نیم کے پتے چبانے سے دمہ کے مرز میں آرام ملتا ہے تلسی کے پتے چبانے سے مو کی بدبو ختم ہو جاتی ہے کچھے پھل کھانے سے مہوارے کے درد میں کمی آتی ہے کچھے سبزیاں کھانے سے بدن کی خوبصورتی بھڑتی ہے اخرود کھانے سے رنگ ہمیشہ گورا رہتا ہے اگر آپ کی جوڑوں اور پٹھوں میں درد رہتا ہے تو باکسرت یا اللہو یا قادرو کا ورد کیجئے افاقہ ہوگا رات کو روزانہ آنکھوں میں سرمہ ڈال کر سونے سے آنکھیں کبھی خراب نہیں ہوتی کھڑے ہو کر ہمیستری کرنے سے آپ کو فالش کا خطرہ ہو سکتا ہے اگر زندگی بڑھانا چاہتے ہو تو روٹی میں نمک کا استعمال کم کیا کریں یعنی آٹا گھونتے وقت نمک کم استعمال کیا کریں انجیر کھانے سے دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے کیلے کے چھلکیں مو پر مسلنے سے چہرے پر کبھی کریم لگانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی شرم گھا کے بال صاف کیے بغیر ہمیستری کرنے سے بانچپن کی بیماری ہو سکتی ہے حاملہ ہونے کے لیے جمعہ کے بعد دائیں جانب لیٹے ناف میں لیمو کا رس کا ایک کترہ اور ایک کترہ سرسوں کے تیل کا ڈال کر سونے سے ستر سال تک پیٹ باہر نہیں آئے گا ایسے افراد جن میں خون کی کمی ہو بینگن کا سالن زیادہ کھایا کریں جامن کا رس پینے سے سر کا درد ختم ہو جاتا ہے شہ توت کھانے سے دماغیں کمزوری دور ہوتی ہیں بالوں میں نمکین پانی لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں روزہ رکھنے سے دماغ تیزی سے کام کرتا ہے روزہ رکھنے سے جگر کو چار سے چھ گھنٹے تک آرام مل جاتا ہے جو روزہ رکھنے کے بغیر ناممکن ہے روزہ رکھنے سے پٹھوں پر بوجھ کم ہو جاتا ہے روزہ رکھنے سے بدن کی فالتو چربی بننا رکھ جاتی ہے روزہ رکھنے سے بلڈ پریشر متوازن رہتا ہے بادام کو پیس کر گاجر کے ساتھ کھانے سے ذہن تیز ہو جاتا ہے چنے کے ساتھ باجرے کی روٹی کھانے سے دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے نہار مو آڑو کھانے سے حافظہ مضبوط ہوتا ہے شکرکندی میں زیتون کے چند کترے ڈال کر کھانے سے دماغ کی نسے کھل جاتی ہے جس سے دماغ تیزی سے کام کرنے لگتا ہے سرج مکھی کے تیل سے ماتھے کی مالش کرنے سے ذہن اتنا تیز ہوگا کہ کوئی بھی بات کبھی بھولے گی نہیں بھونے ہوئے چنے کھا کر اوپر سے انار کا رسپی لینے سے ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے شیشم کے درخت کو دیکھنے سے یاداش تیز ہو جاتی ہے چھینک کو روکنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے شہد لیمکا رس اور زیتون کا تیل صبح کے وقت مکس کر کے پینے سے گردے کی پتھری خارج ہونا شروع ہو جاتی ہے ناشتے میں گندم کا دلیا کھانے سے شگر کا مارز ختم ہو جاتا ہے اگر مسانے کی کمزوری کا مسئلہ ہو تو چھوٹی علائچی پانی میں عبال کر پینے سے مسانے کی کمزوری دور ہو جاتی ہے اگر کان میں کوئی کیڑا چلا جائے تو سرسوں کے تیل سے کان کو بھر لیں تھوڑی دیر میں کیڑا اوپر آ جائے گا کیلے اور خجور کو مکھن میں پیس کر کھانے سے بلغم والی کھانسی ختم ہو جاتی ہے اگر مو پک جائے تو کھیرے کی جھاگ مو پر لگانے سے مو ٹھیک ہو جاتا ہے مولی کے پتے چبانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں کھانا کھانے سے پہلے پانی تینے سے بدن کو طاقت ملتی ہے گوشت کھانے سے پہلے نمک چکھ لینے سے گوشت جلدی حضم ہو جاتا ہے خالی پیٹ نہانے سے مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے سوتے وقت الٹا سونے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے روزہ دار کو کمزور کرنے والی چیزیں بناس پتی گھیک کا استعمال سہری کے لیے نہ اٹھنا سہری میں ہاتھ سے زیادہ کھانا دن میں ہاتھ سے زیادہ سونا روزے کی حالت میں پانے میں زیادہ تیر تک رہنا زیادہ چائے پینا میرچوں یا مسالے دار کھانوں کا استعمال زیادہ کرنا میٹھے کھانوں کا استعمال زیادہ کرنا آڑو کھانے سے گردوں کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سو سال تک ہسی نہیں آئی تھی شیطان انسان کے جسم کے ناک کے حصے میں رات گزارتا ہے سرما لگانے کے بعد اگر تین مرتبہ آنکھوں کو جھپکایا جائے تو اسے آنکھوں کی روشنی تیز ہوتی ہے افتاری اور کھانا کھانے کے فوراں بعد چائے پینے سے پرہیز کریں کھانے کے ایک گھنٹے بعد چائے پی سکتے ہیں لفافے کو ایک گھنٹے کے لیے فریج میں رکھنے سے اس کی سیل کھل جائے گی اگر آپ کچھ شامل کرنا بھول گئے ہیں تو یہ جاننے کے لیے ایک اچھی ٹپ تھی اگر آپ کو تیزابیت ہو رہی ہیں بار بار گلے میں میرچو کا ذائقہ محسوس ہو رہا ہے تو ایسے میں خربوزے کا استعمال تیزابیت سینے کی جلن اور کبز میں رہت پہنچاتا ہے ماہ رمضان میں اکثر افراد کو تیزابیت کی شکایت رہتی ہیں تو اس ماہ مبارک میں اس کا استعمال بے حد مفید ہے آدھی سر کا درد ختم کرنے کے لیے ناک کے نتھنے جس طرف درد ہو اس کی اُلٹی طرف کے نتھنے میں ایک کترہ شہر ٹپکا دے اللہ کے فضل سے آدھی سر کا درد ختم ہو جائے گا الائچی کے بیجوں میں تیل ہوتا ہے جو حازمہ مہدے کے مسائل اور کبز دور کرتا ہے اور یہ الرجی میں مفید ہیں اس کے بیج کو پیس کر آدھا چمچ سہری میں اور افتاری میں استعمال کرنے سے ذہنی دباؤ کم ہو جاتا ہے نیم گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں نیم کا رس زخم پر ڈالنے سے زخم جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے حکیم لکمان نے فرمایا پیٹ لٹک جائے تو نہاتے وقت ناف میں تیلوں کے تیل کی کترے ڈال دو تین دن میں پیٹ اندر چلا جائے گا سہری کے وقت دہین کا استعمال مہدے کی گرمی کو دور کرتا ہے دہین کا استعمال جسم میں تلی ہوئی اشیاء کے منفی اثرات کو ختم کرتا ہے دہین کھانے سے مہدے میں تیزابیت نہیں ہوتی وزن میں بھی کمی آتی ہیں ورزش اور یوگا کرنے سے پہلے ایک مالٹا ضرور کھائیں اسے کھانے سے ورزش کرتے ہوئے تھکاور کی وجہ سے آپ کے مسلز میں درد نہیں ہوگا بینگن بھوک لگاتا ہے اگر آپ کے سلور کے برطنوں پر کسی وجہ سے زنگ وغیرہ لگ رہا ہے تو پھر کیلے کی چھلکوں کو ان برطنوں کی زنگ زدہ حصوں پر خوب اچھی طرح رگڑیں آپ دیکھیں گے کہ چند ہی منٹوں میں برطن کی چمک دمک آپ کو حیران کر کے رکھ دے گی آلو کم سے کم استعمال کرنا چاہیے کیونکہ یہ بادی ہوتا ہے روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا جائز ہے خہ رگ میں لگوایا جائے یا گوشت میں اگر آپ کا موں خوشک ہو جائے تو موں سے بدبو آتی ہیں آپ کو چاہیے کہ راست کے وقت خاص طور پر سہری کے ٹائم پانے کا زیادہ استعمال کریں گرمی کو دور کرتا ہے اور موں سے نکلنے والے چھالوں آنتوں اور جسمانی کمزوری اور خون کی کمی کو دور کرتا ہے گھر میں سفید رنگ کا پینٹ کروانے سے گھر میں مچھر کبھی داخل نہیں ہوتے جس گھر میں بتک بچے دیتی ہیں اس گھر میں کبھی چوہی نہیں آتے دبلے پتلے افراد اگر روزانہ کیلہ کھانا شروع کر دیں تو ان کا وزن بھرنا شروع ہو جائے گا سٹرابری کا جوس بنا کر پینے سے کینسر جیسے موزی مرض سے بچا جا سکتا ہے ٹوٹی ہوئی کنگی استعمال کرنے سے بال مزید گرنا شروع ہو جاتے ہیں اگر آپ کی بازوں کی کہونیاں کالی ہوں تو مالٹے کا چھلکا رگڑیں اسے آپ کی کہونیاں بلکل سفید ہو جائیں گی صبح کے وقت ناشتہ نہ کرنے سے جسمانی اور ذہنی کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہیں سونف کھانے سے ٹیڑے دانت سیدھے ہو سکتے ہیں اگر پیشاب والی نالی میں انفیکشن ہو گیا ہو تو فالسے کا جوس پیئے کیلے پر شہد لگا کر کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے اگر ذکام کا وقت پر علاج نہ کیا جائے تو بھولنے کی بیماری ہو سکتی ہے اور بال عمر سے پہلے سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں رات کو سوتے وقت اپنی آئی بروز پر سرسوں کا تیل لگائیں اس سے آپ کی نظر کبھی بھی کمزور نہیں ہوگی موسیقی